بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم آئے گا یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت روایت پسند قدیم زمانے کی روایات کو فالو کر رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کہ وہ کسی ویسٹرن ورل سے نکل کر آئے ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کے پرابلم کے ساتھ خواتین آتی ہیں دیکھیں ایک طرف تو وہ بچیاں ہیں جو جلدی شادی ہو جاتی ہے اور پریگننسیز کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں ابھی وہ خود بھی پوری طرح مچور نہیں ہوئی ہوتی کہ ان کو پریگننسیز کا بوجھ آ جاتا ہے ذہنی بھی ہوتا ہے اور جسمانی بھی ہوتا ہے اب اس طرح کے جب بوجھ ایک دم سے لادا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں مثلا انیمیاز ہیں مال نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جتنے پرابلمز ہیں آپ کو بتا ہے عورت یہ ہوتی ہے فوڈ چین کے بلکل مشلے درجے پہ ہوتی ہے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھائی کھالے پہلے اببہ کھالے ہیں بعد میں امی اور بچیاں کھائیں گے تو ان کی نیوٹریشن بچپن سے ہی نہیں ہوتی اب میں نے کیا دیکھا ہے کہ لا محالہ ہر دوسری عورت وائیٹمن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہے بالکل ویری چھو اور ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہے اچھا اب وائیٹمن ڈی ایسی چیز ہے جو صرف ہڈیوں ہی کی کمزوری کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی ہے پورے جسم کی تھکان پورے پٹھوں کی تکلیف ہیں اور اس کے علاوہ امیونٹی لو ہونا اچھا پر ایون آپ mentally طور پر upset ہو جاتے ہیں بلکل depression اس کے ساتھ very true اچھا in fact میری بھی ایک research چل رہی ہے جس میں میں correlation دیکھ رہی ہوں وائیٹمن ڈی ڈی ڈیفیشنسی اور depression کا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ چھوٹی بچیاں ہیں جو ان سارے امراض میں مبتلا ہوتی ہیں اچھا پھر ایک اور بہت دوسرے spectrum پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں body image جو ہے نا بڑا change ہوا ہے ہمارے زمانے میں size zero کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب ایک size zero ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو خامخہ جن کے پاس اچھی خوراک ہے بھی وہ بھی لوگ بہت ساری چیزوں کو avoid کرتے ہیں just to maintain certain body weight ٹھیک ہے اب وہ کسی اس کو guided طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے کسی کی رہنمائی میں نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خود سے ہی اپنے اوپر بہت ساری essential چیزیں بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں deficiencies آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ problem دونوں طبقوں بلکہ تینوں طبقوں میں ہے کہ ہر طرف ہمیں یہ ہڈیوں کا problem بہت زیادہ اگر آپ میری اوپیڈی میں آکے دیکھیں تو آپ کو نوی فیصد جو problem نظر آئے گا وہ یہ ہڈیوں کی کمزوری اور وائٹومن ڈی اچھے یہ problem جس طرح بھی روک شاہبہ کہہ رہی ہیں کہ اب تو خواتین کے ساتھ مردوں میں بھی یہ بڑی complaint ہے وائٹومن ڈی اور اس کا سب سے اچھا source جو ہے وہ sun ہے اور ہمارے ہاں بڑا easily available ہے لیکن ہم نے ہی اس کو جو ہے وہ feel نہیں میں بھی خود آج سے ایک دیر سال پہلے سی سے گزری ہوں تو ایسا اتنا ڈیپریشن اتنا ڈیپریشن problem کچھ اور تھا اور وہ سارا جو ہے نا وہ lead کرتا تھا ڈیپریشن پر but at the end yes تھوڑا ٹائم اس کا treatment ہوا وہ جو آپ injections دیے جاتے ہیں then I feel fine good اچھی لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ لازمی ہے کہ اس کے لیے جا کے ٹیسٹ کرایا جائے کیونکہ اس وقت ہڈیوں کی تکلیف یا صبح اٹھ کے تھکان کا محسوس کرنا کام نہ کرنا یا بات کرنے کو کسی سے دل نہ جانا اس طرح کی feeling سے almost ہر دوسرا تیسرا شخص گزر رہا ہے تو کیا وہ ہر شخص vitamin d3 کا شکار ہے اگر ان کو اس طرح کی problems ہیں دیکھیں اگر research کو دیکھا جائے تو 90% لوگ ہمارے پر vitamin d deficiency کے ساتھ آ رہے ہیں جن کو یہ problems بھی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بہت سارے محرکات ہیں کہ کیوں اتنی ہمارے ملک میں vitamin d deficiency آ رہی ہے لیکن دیکھیں میں اس جگہ پر آپ سے ایک اور بات share کرنا چاہوں گے آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کن محرکات کو دیکھتے ہوئے آپ نے vote دینے کا فیصلہ کیا دیکھیں یہ چیزیں چونکہ میرے دل کے بہت قریب ہیں میں میں society کو بہت قریب سے جا کے دیکھتی ہوں تو میں دیکھیں افسوس کے ساتھ جو غریب ہے اس کو تو اچھی غزہ نہیں مل رہی مگر امیر کو بھی نہیں مل رہی کیونکہ اتنی ایڈلٹریشن ہے فوڈ میں اتنی ایڈلٹریشن ہے کہ جب آپ اس سپوزنگ دودھ ہے اس کا معاینہ کرانے جاتے ہیں تو اصل میں دودھ ہی نہیں ہوتا جے تو آپ نے تو بہت مہنگا دودھ لے کے پلایا تھا اپنے بچوں کو بڑے ہو کے جب ان کو ہڈیوں کے پرابرم ہوئے تو آپ حیران بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا کوالٹی کنٹرول کوئی اس طرح سے فوڈ کا کیا نہیں جاتا ٹھیک ہے پھر جو آپ میٹ کی سورسز لے لیں جو بھی آپ کے برڈز ہیں یا جو پولٹری ہے ان کو انٹی بارکس دیے جاتے ہیں انٹی بارکس دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹن بیکٹیریا جنم لے رہے ہیں ہر دوسرا بندہ اس طرح کے امراض سے آ رہا ہے جو کہ کمیونٹی میں ہونے ہی نہیں چاہیے اور ہر دوا ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اپنے پولٹری کی اگر ہم چکن کی بات کریں تو ہمارے خواتین یا ہماری یا جو یانگ بچیاں ہیں وہ اسی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں بنسبت اگر آپ میٹ کی اور سورس دیکھیں کہ اگر مٹن ہے مٹن is good really good وہ آپ کے لئے ایٹ لیسٹ آپ کو اس میں یہ آپ کو انجیکشن یا یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں اور یا بیف ہے یہ نہیں کھاتے ہمارے یہ بھی ایک فیشن ہے کہ خواتین یا لڑکیاں آوائٹ کرتی ہیں کہ نہیں ہم نے میٹ نہیں کھانا یا ہم نے مٹن نہیں کھانا چکن اب چکن تو ٹوٹل ہارمونز ہے وہ تو ہے انجیکٹیبلز تو پھر یہ بھی ایک ریزن ہے آپ کہہ رہی ہیں ملٹیپل پرابلمز کا خواتین دیکھیں میں کوئی ایسا میسیج یعنی دینا چاہتی کہ لوگ میٹ کھانا چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو بہت اسینشل ہے گروت کے لئے بہت اسینشل ہے پروٹین is very essential ایک چیز کو تو آپ ایک چیز کا استعمال نہ کریں اس کے مختلف سورس استعمال کریں بلکل دیکھیں آپ چکن کریں مٹن کریں آپ مچھلی کریں لیکن میرا میری یہ گزارش ہوگی ہائر آثورٹی سے کہ جو چیز بھی عوام تک آتی ہے اس کو پروپر اس کو انیلیسز ہونا چاہیے اور اس چیز کو بہت اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں آپ ہارمون انجیکٹ کریں کیوں آپ ان کو انٹی بارٹکس دے کے illegal طریقوں سے جو کہ recommended نہیں ہے وہ آپ کیوں وہ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کی health جو ہے وہ jeopardize ہو رہی ہے تو یہ ایک چیز ہے وہ بچارے کیا کریں انہیں تو کچھ تو کھانا ہے لوگ کیونکہ priority نہیں ہے نا لوگوں کی صحت لوگوں کی زندگی ہمارے لیے valuable ہی نہیں ہے اگر ہوتی تو شاید یہ so called جو quality control کا ایک proper department ہے جو run ہو رہا ہے وہ ان طرح کے اس طرح تمام چیزوں کو follow کر رہا ہوتا دیکھ رہا ہوتا اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل situation سے آپ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر جس طرح کے آپ کو کھانے مل رہے ہیں ریسٹورنٹس میں جو حال ہے even پنجاب میں آپ دیکھیں کس کس طرح کا میٹ لوگوں کو کھلا دیا گیا اور بعد میں وہ خبریں سن کے آپ like مل رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہوا تو رکھ صاحبہ اب ہے تو ایسی ہی کنڈیشن ہونا تو امرجنسی لگ جانی سہیے لیکن وہ نہیں لگی ہے اب یہ جو بیماریاں یا ڈیفیشنسیز پیدا ہو گئی ہیں ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا دیکھیں میں نے اپنے لیول پر ہمارا جو علاقید نیشنل ہسپٹل ہے اس کی انتظامیاں کی ایک ویجن تھی کہ ہم ویمن کو امپاور کرنے کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ون سٹاپ کلینک بنائیں تو جو ویمن ہیلس کلینک کے نام سے چلتا ہے ہر جمعات کو دو سے چار میں وہ کلینک کرتی ہوں اور اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم آہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی خاص طور پر ہمیں ڈیفنس کلیفٹن سے شروع کرنے لگے تھے کہ وہاں بھی ہم ایک آؤٹریچ سینٹر بنائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عورت ہمارے پاس ایک دفعہ آ جاتی ہے وہ آہ اس کے مکمل معاینہ ہو مکمل اس کے ٹیسٹ ہوں اس کا ایون کے آہ نفسیاتی آہ انیلیسز بھی ہو کہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن بھی آہ جسمانی سمٹمز کا ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کی اسیسمنٹ کی جائے کہ وہ اس کو دس ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے وہ بس ایک ہی ڈاکٹر کے پاس آئے وہیں سے اس کو اگر کسی خاص مالج کے پاس بھیجنے کی ضرورت تو بھیج دیا جائے ورنہ وہیں سے اس کا پورا ورک اپ پورا ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ صرف خواتین کے لیے اس لئے ان پر فوکس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کو ایک ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنے سارے پروبلمز بھی شیئر کر سکتی ہیں اور ان کا حل بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ویسے ہمارے ہے بھی کہ بہت ہم کمفرٹیبل ہوتی ہیں خواتین کے آپ کو کوئی فیمیل ڈاکٹر ہی ملے آپ ان سے ڈسکاس کر سکیں جس طرح وائٹیمن ڈی 3 کی ڈیفیشنسی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے لئے پروپر ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ بھی نہیں آپ اس سے گزرتے ہیں اسی طرح بلر اینیمک بہت ہیں ہماری خواتین خون کی کمی جو ہے وہ جسم میں بہت زیادہ ہے وہ بھی نیوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے اچھا وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کو اوکم کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا پڑتا ہے دیکھیں وائٹیمن ڈی جو ہے بیسیکلی سورج کی روشنی سے جسم جب ایکسپوز ہوتا ہے تو سکن میں بنتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہمارا سان ایکسپوئیر اچھا ہونا چاہیے جو کہ خواتین سان ایکسپوئیر بہت آوائیڈ کرتی ہیں کچھ تو ویسے ہی آوائیڈ کرتی ہیں کاسمیٹک ریزنس کے لئے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں پردہ دار خواتین ہوتی ہیں ان کا اتنا سان ایکسپوئیر نہیں ہوتا تو ایک تو آپ کو سان ایکسپوئیر دوسرا آپ کو ہیلڈی ایکسرسائز اپنی روٹین بنانی چاہیے اور اپنی ڈائیٹ کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں استعمال کریں جیسے کہ دودھ ہے دہی ہے مچھلی ہے انڈا ہے اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جو جس سے ان کو یہ سارے نیوٹرینٹس مل سکیں اور دوسرا یہ کہ یہ وائیڈیمن ڈی کو عام طور پر فورٹیفائیڈ کیا جاتا ہے مختلف جیسے سیریلز میں یا جو ہے بریڈ میں اور اس طرح تو پھر یہ بھی ہمارے ہمارے بڑوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے ہمارے جو بھی اداریں ہیں کہ یہ پروپر فورٹیفیکیشن بھی ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلمز آ رہے ہیں تو ایک دفعہ موالج کے پاس آ جائیں اور اپنا موائنہ کرائیں اور ریپلیسمنٹ سے آپ کو فرق ہو جاتا ہے جیسے بھی سمٹمز ہیں جس طرح بہت سارے لوگ خواتین کو پروپرم ہوتا ہے صبح اٹھتی ہیں تو اٹھا نہیں جا رہا ہوتا باڈی ایکس بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ اپنی روٹین نورمل روٹین کی طرف جاتے ہیں آپ فیل نورمل یہ بہت زیادہ پروپرم رہتا ہے کریمس پڑھنا دل نہ کرنا چھوچڑا جیسے جو آپ کے گھر کو بھی ڈسٹرپ کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ اگر اممہ کا موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر بچے بچے اور پورا گھر جو بڑا ڈسٹرپ ہو رہا ہوتا ہے کچن چل رہا ہوتا ہے مینجمنٹ ایک گھر کی عورت دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک جو ہے نا پوری چین ڈسٹرپ ہو جاتا ہے بلکل اچھا ایک ایک اور چیز ہے کہ دیکھئے ایج جو ہے نا وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن دیکھیں آج کل جو عورتیں ہیں نائنٹین سینٹری میں جو عورت کی میکسیمم ایج ہوتی تھی وہ پچاس سال سے زیادہ کوئی تصوری نہیں کرتا تو ہمارے معاشرے میں تو اس سے بھی کم ہوتی تھی لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ جو ایج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب آپ سیونٹیز اور ایٹیز تک پہنچتے ہیں تو ایج تو ہم کو نہیں روک سکتے لیکن اگر ہم بڑ وقت اپنے لائف سٹائل کو اچھا کریں ایکسرسائز اور اچھی ڈائیٹ رکھیں تو ہم بیماریوں کو روک سکتے ہیں اب یہاں میں میں منشن کرنا چاہوں گی کہ جو ہم نے ابھی جوان لڑکیوں کی باتیں کی لیکن جو دوسرے سپیکٹرم پہ خواتین ہیں جو جن کی ایج اتنی ہو گئی ہے کہ وہ مینو پوزل ایج میں داخل ہو گئی ہیں ان کے اپنے مسائلز ہیں اصل میں ایک تو وہ ایج ہو رہی ہوتی ہے دیپینڈنسی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے جسم میں بہت سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی اور وہ دیپریشن میں جا رہی ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ جو ایج گروپ ہوتا ہے اس کے دو تین ان کے بھی رسک ہوتے ہیں مثلا ان کے آسٹیو پروسس جو ہے ہڈیوں کا بھوروراپن اس عمر میں زادہ سامنے آتا ہے تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے یہ سائلنٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرڈنلی کسی کی والدہ گرتی ہیں اور پتہ چلتا ہے جی ہپ جوائنٹ فریکچر ہو گیا لوگ کہتے ہیں جی گرنے سے ہو گیا اصل میں وہ فریکچر ہونے سے گری ہوتی ہیں یہ سائلنٹ فریکچر ہوتا ہے سائلنٹ ڈیزیز ہے اور جب فریکچر ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے اور ایک دپہ فریکچر ہو جائے وہ بستر پہ آ جائیں تو پھر ڈیسیبیلیٹی بھرتی چلی جاتی ہے اچھا آپ نے کہا کہ کچھ بیماریاں ہیں جو ایجنگ کے ساتھ ہوتی ہیں تو آسٹری پروسس اس کا بھی ذکر کریں ہڈیوں کا بھر بھراپن جو تقریباً چالیس پینٹالیس سال کی عمر میں جا کے اسی ایج میں ہے یا اس سے دھوڑا ڈیلے ہے دھوڑا ڈیلے ہے نینو پوز 45 سے آگے چلیں تو کیا ہر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے یا اس میں بھی یہ کہ آپ نے کتنی اچھی ڈائیٹ لیے لائف سٹائل رکھا ہے تو آپ کیونکہ اپنے ایجنگ کے ساتھ ہے اس نے آنا ہے تو کیا اس کو بھی آپ پھر ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی نیوٹریشن اچھا رہا ہے ہیلڈی رہی ہے تو جی بلکل آپ اس کے بارے میں aware ہونا بھی ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ جب آپ اس کے لیے aware ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں باقی اگر آپ نے ساری زندگی آپ کا لائف سٹائل اچھا آپ کا وزن کم ہے آپ نے ایکسرسائز کی ہے بون کو سٹرانگ رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اچھا پھر اس کے بات جب یہ مینو پاؤزل ایج میں آتے ہیں اور اگر کوئی رسک بے ہوتا ہے اور جلدی ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا جلدی ہم انٹروینشنل تھریپیز شروع کر دیتے ہیں تاکہ بون سٹرانگ بون کو سٹرانگ کریں اور اس کو فریکچر ہونے سے بچا لیں بہت سارے ہمارے پاس لیکن ان لوگوں کو ملیں گے نا جو تشخیص ہو سکے گی جن کی وزن کا بڑھنا ایک ریزن ہے وزن اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے تو آپ کے جوائنٹس میں پین یا آپ کو اسٹری پروسس یا اس طرح کے ملٹیپل ایشیوز ہیں ہڈیوں کے حوالے سے وہ ہو سکتے ہیں خواتین کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ آفٹر پرگنین سے سیزیرین ہوا یا ویسے ہوا تو وزن بڑھ جاتا ہے فیٹ بہت آ جاتا ہے باڈی پر اب وہ کام روٹین ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تو شادی بھی ہوگی آپ تو بچے بھی ہوگے آپ کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ایسا بھی تبکہ موجود ہے اور وہ کنٹرول نہ کرتے کرتے وہ ایک لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو وزن کو کنٹرول کرنا ہے اپنی بڑی کو لین رکھنا ہے یہ پھریکوائیمنٹ ہے ایجنگ کی سو اس کو کیسے آپ پروموٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ڈائیٹ بھی نہیں کرنی لیکن آپ نے اپنے وزن کو بھی کنٹرول کرنا ہے سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بہت پھر سے خوش شامدید کہتے ہیں ڈاکٹر نوشین زہرا جن کا تعلق ہے لیاکت نیشنل ہاسپٹل سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج جو ہیں وہ ہم قوتین کے مسائل کے کس طرح وہ ایک اچھا لائف سٹائل مینٹین کر سکتی ہیں ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت مہنگے غزاؤں کا استعمال کرنا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل کو کیسے مینج کرنا ہے کہ ایجنگ پروسس سو کال لفظ اچھا نہیں ہے لیکن جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اپنا خیال رکھیں ہم ٹین ایج میں یا شادی سے پہلے تو بڑا ہوتا ہے نا رنگ بھی اچھا ہو وال بھی اچھا ہونے چاہیے سب کچھ ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب تو ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب تو بس جو ہونا تھا ایک عورت کو شروع سے بس یہ شادی جو ہے اس طرح اس کی سوچ میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس کو گوڑیاں سے کھلانا اس کو بچوں کے لیے بھی آپ گیجٹس خرید سکتے ہیں ضروری ہے ڈال ہاؤس نہیں خریدنا ہے ڈال تو شاید ہماری اب برنگنگ میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ایک ٹائم پر آکے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں سیکریفائز کرنا ہے کمپرومائز کرنا ہے یہی الفاظ ہیں جو ہماری بچوں کو سکھائے جاتے ہیں so do you think کس کی وجہ سے بھی تھوڑا سے مسائل آتے ہیں منٹل ہیلتھ پر جی میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچی کو ہر لڑکی کو نوجوان لڑکی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس اس کے لیے نمبر ون پہلے وہ خود ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اعلان ہوتا ہے پی آئی اے میں کہ پہلے آپ آکسجن ماسک خود پہنیں پھر آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو پہنائیں اب ہمارے کیا ہے کہ خواتین خود تو آکسجن ماسک نہیں پہن رہی اپنے لئے کچھ بھی نہیں کر رہی اور سارے گھر کی دیکھ بھال انہوں نے کرنی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے لیے میرا یہ انفیکٹ یہ میسج ہے کہ ان کے لیے جو نمبر ون ہوگا وہ پہلے خود ہوں گی پہلے وہ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کریں پھر وہ کسی اور سے پیار کریں کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کریں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ گھر بھر کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتیں ٹھیک ہے اور بچی ہو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ایک ہی طرح کی اٹینشن مانگتے ہیں اور پیرنس کے لیے بھی میرا یہی مشرہ ہوگا کہ دونوں کو آپ ایکول محبت دیں ایکول پیار دیں اور شروع سے ہی اپنی صحت کے بارے میں اویر ہوں اپنی یو شوڈ ٹیک چارج آف یور باڈیز ٹھیک کیونکہ دیکھیں لائیف میں تو گزر جانا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ بیماری کے ساتھ معذوری کے ساتھ گزرے گی تو کتنا مشکل ہوگا جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی ہی آپ کو ملے گی آپ اس کو یہ رب کے فیصلے ہیں اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے آپ کا بس کہاں چل سکتا ہے اس طرح چل سکتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے جب آپ خود ہیلتی ہوں گے تو ماں کو فیملی کو بچے فولو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امہ کتنا اپنا خیال رکھ رہی ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو تو وہی ساری چیز ٹرانسفر بھی ہوتی ہے اچھا جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایجنگ کا جو پروسس ہے یہ بھی ایک ڈپریشن لے کر آتا ہے نا کہ اچھا اب میرے جو فریکلز آنا شروع ہو گئے ہیں لائنز آنا شروع ہو گئی ہیں یہ بھی ایک آپ کو منٹل جو ہے نا وہ آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ایجنگ ہے اس کو بھی آپ کو انجوائی کرنا چاہیے تو کس طرح آپ اس چیز کو باتین کو سمجھاتی ہیں وزن کے حوالے سے کیسے کنٹرول کرنا ہے دیکھئے اس میں وزن کے علاوہ بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کی خوبصورتی ایمان پڑھنا شروع ہوتی ہے تو ڈپریشن آتی ہے سار اب اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ we should take charge of our bodies تو ہمارے پاس we should now expect to be happy even after 50 اور ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری life expectancy زیادہ ہو گیا اور وہ اچھی life ہم نے گزارنی ہے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی انجوائے کریں تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس انٹروینشنز ہیں بہت سارے طریقے ہیں جو ہم سمجھاتے ہیں جو اس کی وجہ سے change آتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا وزن وزن کے لئے تو اگر آپ aware ہوں گے mindful ہوں گے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے وزن کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ definitely اس کو کنٹرول رکھیں گے اور اس کے لئے آپ کو اچھی nutritional اگر tips مل جائیں یا advice مل جائے تھوڑا سا غزہ کے بارے میں پتہ چل جائے کون سی غزہ جسم کے لئے زیادہ اہم ہے اور کون سی غزہ جسم کے لئے نہیں اہم مثلاً اگر آپ صرف فاس فوڈ کھاتے رہتے ہیں آپ high carbohydrate diet کھاتے رہتے ہیں پیٹ اس میں بھی بھر جاتا ہے اور اگر آپ carbohydrate diet زیادہ نہیں لیتے اور اس کو تھوڑا پروٹین اور اس کی طرف فیٹ کی طرف آ جاتے ہیں یہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے میں نے فیٹ کا ورڈ کیوں گا کیونکہ بہت سی کئی ڈائیٹس ہیں جو صرف فیٹ بیسٹ ہیں ہاں کیٹو رائٹ تو آپ اتدال کر لیں ان تینوں چیزوں میں آپ اپنا باڈی ویٹ مینٹین کر سکتے ہیں کچھ لوگیں فیٹ پلکل چھوڑ دیتے ہیں فیٹ کی وجہ سے آپ کی باڈی کے لئے ملک ہے جیسے کچھ لوگ ہوں اگر آپ کو چیزوں کی ناولج آگئی تو آپ دیفینٹلی اس کو منج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کچھے ایکسرسائز جو ہے وہ اتنی امپورٹن ہے کہ اس سے زیادہ کچھ دنیا میں ہے باڈی کی ٹون اچھی رہتی ہے آپ کی بون کو اسٹرانگ نہیں رہتی ہے بون مسٹرگ رہتی ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کے اندر اس طرح کے مادک پروڈیوس کرتی ہے آپ کو بتا ہے یہ جو اوپیم وغیرہ جو ہوتی ہے ایڈکز کھا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر انڈورفنز آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ایکسرسائز نیچرل انڈورفنز سیکریٹ کرتی ہے آپ خوش رہتے ہیں آپ کا موڈ اچھا رہتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا اچھا یہ آپ اس کو بھی یہاں پر ضرور ہے بات کرنا کہ خواتین کمپلین کرتی ہے میں تو پورا دن چلتی رہتی ہوں پورا دن کام کرتی ہوں وہی میری ایکسرسائز ہو جاتی ہے نو وہ کام آپ کو تھکاتا ہے ایکسرسائز آپ کو فریش کرتی ہے آپ جو منٹلی پرپیر ہوتے ہیں کہ نہیں اب یہ میرا ٹائم ہے this is my time می ٹائم تو ہم کہتے ہیں جرم ہے اگر یہ گناہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لئے وقت نکالیں گے ایسے کیسے ہو جائے گا نہیں میرا وقت تو میرے بچوں کے لیے ہے میرا وقت تو میری فیملی کے لیے ہے آپ کے لیے پھر کیا ہے تو ذرا اس کو پلیز ڈسکرائب کیجئے گا پورا دن بھاگنا دوڑنا ایکسرسائز نہیں ہوتا جی جی لیکن پورا دن بھاگنا دوڑنا مطلب ہماری خواتین تو سارا دن کام کرتی رہتے ہیں لیکن ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ایکسرسائز وہ ہے جب آپ ایک خاص ایکسرسائز اس طریقے سے کریں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے آپ کا ریسپریٹری یعنی آپ کا سانس لینے کا ریٹ بڑھے آپ کے دل کی دھڑکن کا ریٹ بڑھے اور آپ کو پسینہ آئے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک خاص طریقے سے آپ اس کو انجام دیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا لیکن یہ جو سارا دن آپ جو گھومتے پیتے رہتے ہیں اس میں تھکن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ایکسرسائز کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہو رہا ہوتا نہیں ہو رہا دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پھر اگر ہم اپنے معالج کو جیسے ایج کے ساتھ آپ کچھ پرابلمز آ رہے ہیں تو معالج سے مشورہ کر لیں کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں بیسکلی بڑھابے میں آپ کے ہومونل پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں وہ ہومونز جو ساری زندگی آپ کی سکن کو اچھا رکھے ہوئے تھے آپ کے بالوں کو اچھا رکھے ہوئے تھے وہ ایک دن سے غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بھی چوائسز ہوتی ہیں کیونکہ ہم ہومون ریپلیسمنٹ تھرپیز کر سکیں اور وہ ہومون ریپلیسمنٹ تھرپیز جو ہوتی ہیں وہ بون میس کو بھی انکریز کرتی ہیں تو کچھ ہرسے کے لیے بہت کسی معالج کے زیرے نگرانی کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ خود ہی بزار سے لیا اور کھا لیا اسی جو ہومون ریپلیسمنٹ تھرپی ہے یہ کیا ہیلپ کرتی ہے اس سے کیا بہتر بہتری آتی ہے مثال انسانی جسم میں کہ وہ فیل اچھا ایک ہیپی موڈ میں آ جائے کیا ہوتا ہے چینجز تھرپی سے دیکھیں آپ جیسے ہم جو جوان خواتین ہیں ان کے اندر ایسٹروجن پروڈیسٹرن نارملی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اب جب یہ غائب ہونا شروع ہوتا ہے تو ان کے جو اثرات ہیں ہمارے دل کے اوپر شریانوں کے اوپر پتھوں کے اوپر ہماری ہڈیوں کے اوپر ہمارے برین کے اوپر وہ سارے بالکل نیچے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈپریشن آتی ہے ایکس ان پینز آتے ہیں ہارٹ فلشز آتے ہیں ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ پروٹیکشن اللہ تعالی نے فاتین کو دی ہوتی ہے ہارڈ ڈیزیزز کے اگینسٹ ٹھیک ہے نہ وہ بھی ان ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے ایسے اس پیریڈ میں وہ پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے ہمارا رسک اور مردوں کا رسک ہارڈ ڈیزیز کا ایک جیسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے یہ خاص سیلیکٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان کا ہمیں پورا ورک اپ کرانا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ان کے اپنے ساریڈ افیکٹس ہیں بہت سی بیماریاں ان کی وجہ سے بھی آسکتی تو یہ بہت ہی باریک بینی کے ساتھ پریسکرائب کیا جاتے ہیں اور یہ وہ ایج ہے جہاں پر اکثر خواتین جو ہیں کیونکہ ہمارے بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی آج کل بہت جلدی لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز بڑی کومن سی چیز ہے جو بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اگر ملٹیپل پرابلمز کے ساتھ ملٹیپل ڈیزیزز کے ساتھ جب آپ اس ایجنگ والے پروسس میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر کومپلیکیشنز زیادہ بڑھ جاتی ہوں گے پھر اگر وزن بھی زیادہ ہے آپ کا تو پھر آپ آپ کو بڑا ڈسٹرپ کرتا ہے اور آپ کو منٹلی بھی تو اگر میں یہ کہوں کہ ایجنگ اٹسیلف ایک بیماری ہو گئی کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر یہاں پر ملٹیپل ڈیز آرڈرز کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا دیکھیں ہمارا کام ہی یہ ہے جو فیزیشن ہوتے ہیں انٹرنل میڈیسن کے انٹرنسٹ ہمارا کام ہی ہوتا ہے کہ ملٹیپل ڈیز آرڈرز کو تشخیص کیا جائے اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کی یا ان سے پرہیز کی ایسی تدبیر بتائی جائیں کہ جب وہ آپ کرتے ہیں انفورس تو ظاہر ہے آپ کنٹرول کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں تب ہوں گے جب آپ اویر ہوں گے کہ آپ کے رسک کیا ہے جس کو رسک ہی نہیں پتا وہ نہ تو خود سے پرہیز کرے گا نہ ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہ ہی اس کا علاج ہوگا زیادہ تر خواتین کا یہی حال ہے کہ وہ انڈ سٹیج میں مارے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو اویرنس اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شروع سے اپنا خیال رکھنا اور کچھ سکریننگ ٹیسٹ کرا لینا آف این اون کسی معالج کے پاس جا کے اپنا معاینہ کرا لینا وہ بہت امپورٹن ہے اور سپیشلی خواتین کے لیے کیونکہ تھوڑا سا شائع بھی ہوتی ہے نہیں ڈسکس کرتی کوئی بھی آپ باڈی میں چینج فیل کریں کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گھٹلی سی بن رہی ہے سس بن رہی ہے تو آپ ضرور جائیں اوائیڈ مت کریں ان تمام چیزوں کو اس پہ میں نے پہلے بھی پروگرامز کیا ہے کیونکہ ہم چھپا رہے ہوتے ہیں ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل چھوٹی چھوٹی سی چیز اور جو تکلیف نہیں دے رہی چیز وہ زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ ایس کی وہ بیماریاں ہیں جو پتاتی بھی نہیں اور جب ایک دم سے سامنے آتی ہیں تو پھر وہ جان لیوہ حد تک سے ہوتی ہیں تو ڈسکرین ہے تو ہم بہت احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں تک چیزوں کو پہنچاتے ہیں اور ان کے پیچھے مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہوتا تو ڈسکرین ہے تو ہم بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ جب تک عورتیں خوداویر نہیں ہوں گی پڑی لکھی نہیں ہوں گی ایڈوکیٹڈ نہیں ہوں گی ان کو امپاور نہیں کیا جائے گا گھر میں، معاشر میں تو وہ اس سٹیج پر نہیں آئیں گی کہ وہ اپنے لیے کر سکیں لیکن میں یہ کہہ سکتیوں کہ ہر عورت کو اپنے لیے بہت اویر ہونا چاہیے کیونکہ ہم مردوں کی جیسی جس مار مطلب ہم انہی کی طرح کے ہیں لیکن ہمارے اپنے بہت سارے پرابلمز ہیں ہم سارے سارے زندگی کچھ ہارمونز کے اندر رہتے ہیں ہم سائیکلکل کریچرز ہیں تو ہمارے یونیک پرابلمز ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بیماری جو ہوتی ہے جب تک سکرین نہیں ہوتی ہے اور اس کے آپ کو سائنن سیمٹم نہیں پتا ہوتے آپ اس کو شروع میں جڑ سے پکڑ نہیں سکتے یہی ایک کرکس ہے جس کو آپ دا میٹر یہی ہے کہ آپ جلدی تشخیص کریں گے پہلے تو آپ نے لائف سٹائل اچھا رکھنا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی چھوٹے موٹے پرابلمز ہو رہے ہوں تو ضرور ضرور آپ کہیں نہ کہیں رجوع کریں اور ایک اور بھی چیز کہ ہمارے ہاں سسائیٹی میں چاہے مرد ہو خواتین ہو وہ مختلف طرح کے ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہوتا ہے ہر گھر جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ خوشحالی ہو جو ہے جیسا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یا یہی ہے اس ایکسپٹنس کے لیے بھی آپ کو اکثر منٹل جو ہے ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ریلاکس کریں ایکسپٹنس جو ہے ہماری سسائیٹی میں اسپیشلی ایسے بھی خواتین کا طبقہ ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جن کو آپ چاہے مہینے میں آپ کہیں یہ پانچ ہزار روپے سے تم نے گھر چلانا ہے وہ کہے گے ٹھیک ہے میں سبر شکر سے گزارا کروں گی ایک وہ بھی ہے جس کو آپ کریٹ کارٹ دے دیں گے تو وہ کہے گی نہیں ابھی بھی یہ کم ہے مجھے اور چاہے ہمیں بڑے ایکسٹریمز مل رہے ہوتے ہیں بٹ یہ جو منٹل ہیلتھ ہے کیونکہ آپ نے سارا سسٹم لے کے چلنا ہے اس کو کس طرح آپ جو ہے وہ اچھا رکھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بار پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں دیکھیں میں انٹرنل میڈیسن سے ہوں لیکن میں نے کیا نوٹ کیا اپنے کلینیکس میں کہ لوگ میرے پاس جسمانی پرابلم سے آتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹروں کے ان کے پاس پرچے ہوں گے بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے بڑی بڑی فائلیں ہوں گی لیکن جب ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا نفس آتی تھا ذہنی دباؤ کی وجہ سے تھا اچھا اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ لوگ غموں سے اس ایدیaps پاس جنرے ہیں کہ خوشین ہے کہ مجھے اس کو انجائیٰ یا مجھے ڈپریشن ہے لوگ یہ نہیں کہیں گے یا میں اسٹریس ہوں وہ کہیں گے کہ میرے پیٹ میں درد ہے کچھ کہے گا مجھے اُلڑی آ رہی ہے کچھ کہے گا میرے سینے میں درد ہے کچھ کہے گا میرے سر میں درد ہے کچھ کہے گا میرے پورے جسن میں درد حت تو یہ ہے کہ لوگ آکے یہ کہیں گے مجھے پچھلے سات سال سے بخار ہے سومیٹائیز کا مطلب کہ جسم پہ لے آتے ہیں وہ اس کی ایکسلینیشن اپنے کسی جسمانی آزا کی بیماری کے ساتھ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ان ایسے لوگوں کا عام طبعہ ہم بہت ڈیٹیل معاینہ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی ڈیٹیل جو بھی ہمارے خال میں انویسٹیکیشن ہو ضرور کراتے ہیں کہ ہم کوئی چیز مس نہ کر دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ان سے جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ ہمارے باس انسٹومنٹس ہیں جن کے ذریعہ ہم ڈیپریشن ناپ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے انسٹومنٹس ہیں انسٹومنٹ انوے کے جیسے وہ ہے چیک لیسٹ ہے ٹھیک ہے جس کے وہ جواب دیتا ہے اور اس کی سکورنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیپریشن کے سکیل میں بہت اوپر کہیں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈیپریشن ہے پھر ہم اس کو انٹی ڈیپریشن کی طرف مال کرنے کش کرتے ہیں اور سیکھائیٹریس کی طرف ریفر بھی کرتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں میں کیا پاگل ہوں آپ نے مجھے پاگلوں کے دکٹر کے پاس کیوں بھیج دیا آپ ہی میرا علاج کریں ٹھیک ہے they will always come back to me کہ نہیں آپ میرا علاج کریں آپ نے مجھے ادر کیوں بھیج دیا ٹھیک ہے اب میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ we feel shy کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم psychiatrist کے پاس گئے تھے یا میری therapy ہو رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو avoid کرنا چاہیے مطلب اس level پر ہم جو ہیں وہ ذہنی دباؤ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں پھر آپ کیسے convince کرتی ہیں ایسے لوگوں دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ جس طرح آپ کا گلہ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کے لئے گلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس طرح سے آپ کو بخار ہو جاتا ہے اسی طرح brain بھی ایک organ ہے ٹھیک ہے نا mind بھی ایک organ ہے اب وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ خدا نہ خاصتا کوئی پاگل ہیں چونکہ آپ sensitive ہیں آپ جو زیادہ حساس لوگ زیادہ intelligent لوگ زیادہ feel کرتے ہیں انہیں زیادہ problems آتے ہیں Even یہ جو cramps پڑے ہوتے ہیں اکثر آپ کو پیٹ میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے درد ہو رہا ہے cramps پڑے ہیں یہ بھی آپ کو depression کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے آپ کو باڈی ایکس کی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو یہ muscles میں pain ہو رہا ہے یہ تینشن کیا ہے جیسے ہی آپ کبھی feel کی جائے گا جب آپ خرش ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی کہیں کوئی pain feel نہیں ہو رہا ہوتا ہر چیز وہ بڑی اچھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ہے ہم کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ بھائی وہ بہت ڈاکٹر اچھا تھا اس سے تو مل کے ہی میری آدھی تکلیف دور ہو گئے کیوں کیونکہ وہ آپ کو سنتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں اور لوگ ہمیں سنیں لیکن ہمیں شاید وہ محول نہیں مل پا رہا ہوتا کہ ہم اپنے اندر کی بات سامنے والے کو ڈیلیور کر دیں اور اس کے بعد ہم کہیں now i feel relaxed اب کچھ اچھا اچھا ہو گیا یہ جو therapies ہیں یا یہ جو anti-depressant medicine ہیں یہ ان کا بھی قاعدہ آپ کو کوئی کورس کرواتے ہیں اپنی patients کو نہیں میں psychiatrist نہیں ہوں جو آپ refer کرتے ہیں جی میں عام طور پر میرے colleagues ہیں جن کو میں refer کر دیتی ہوں جو psychiatrist ہیں جو اپنی اس field کے ماہر ہیں لیکن ان کو تشخیص کرنا ان کو بہت سارے ڈاکٹروں کے جو وہ بچاروں کے پھیرے لگ رہے ہوتے ہیں پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بھی بچانا ضروری ہوتا ہے تو جب ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں آپ ایک ڈائیگنوزز دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو جسمانی ماشاللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ ذہن کا تھوڑا سا بوجہ اور اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کریں گے تو وہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں جاتے ہیں اور کسی اب تک انٹی ڈپریسن ہم بھی انٹرمیتسن والے بھی پریسکائب کر دیتے ہیں مگر جو تھریپیز ہیں یا سائکو تھریپی ہے بات چیت کر کے لوگوں کے کانفلیکس دور کرنا یہ تو سائکائٹریسٹی کرتے ہیں چھوٹی سی باتوں پر بہت زیادہ ریاک کرتی ہوں یا کرتا ہوں ضرور خواتین میں نہیں مردوں میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلے ہیں یا میں کسی اور بات کو جو ہے وہ یاد رکھ میں نے ایسی بھی لوگ دیکھے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی پاسٹ کی بات ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو جو ہوں نا وہ سمپتی گین کر سکوں یہ بہت بری جیز ہے اگر لوگ آپ کے پاس ہیں بھی تو سپورٹ لیں لوگوں کی سمپتیز یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی جو لوگ کمزور ہوتے ہیں شاید ان کے لئے سمپتیز دی جاتی ہیں اگر آپ اپنے جسم کی بیماری کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اپنی ذہنی بیماری کے لئے بھی جائیے اگر آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں تو وہ رشتے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاکس اب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اگر ماں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو جیسے ڈیل کرے گی اس کی انزائیٹی اس کا غصہ وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوگا بلکل آپ دیکھئے کہ میری اوبزرویشن ہے کہ جو مدر کی کمپلینز ہوتی ہیں بیٹیاں وہ ہی ڈپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اب ان کی وہ عمر بھی نہیں ہوتی مگر اگر ماں کو لور بیک ایک ہے تو بیٹی بھی کہہ رہی ہوگی مجھے لور بیک ایک ہے باں کو چکر آ رہے ہیں بیٹی کو بھی چکر آ رہے ہوتے ہیں ماں کو ڈپریشن ہے بیٹی آگے چل کے ڈپریسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مدر کو تو بہت ہی زیادہ کیرفل ہونا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو جن لوگوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے ان کے بہت بڑی رسپونسبلیٹی ان کے اوپر ہوتی ہے آپ کا ایک چڑھا پان یہ بچے کی بکل نیچر میں جو ہے وہ کئی دفعہ شامل ہو جاتا ہے اور بچہ وہ ہی اسی طرح بولتا ہے جیسے مدر بول رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بلکل آتی ہیں ان کا بروقت احساس ہونا ہے کہ نہیں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے مجھے کوئی ہیلپ لینی چاہیے تاکہ ایک تو میں ٹھیک ہو جاؤں دوسرا میرے بچوں کے اوپر اثر نہ پڑے میرے گھر کے اوپر اس چیز کا اثر نہ پڑے صحیح اور یہ آپ کا خوش رہنا کہ آپ کے گھر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایک ماں جو ہے جب رب تعالی نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا اتنا بڑا درجہ دیا تو وہیں ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے کہ دیفنیٹلی جو آپ کے گھر میں جو آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کے گھر میں آپ کے بھائی موڑود ہیں آپ کے فادر ہیں جو ارننگ پرسن ہیں وہ جب باہر سے آتے ہیں تو پیسہ کمانا آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے چاہے مرد کمارا ہو یا عورت کماری ہو لوگوں کو سہ کے برداشت کر کے واپس آنا پھر گھر میں وہ ایک جگہ جو آپ کو سکون دے رہی ہوتی ہے وہاں پر آلریڈی ایک جو ہے وہ ڈپریشن کا شخص موجود ہو جو آپ کو نہ انڈرسٹین کرے تو وہاں پر بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو اس لیے اپنے گھر کو بہتر رکھنے کے لیے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی پرابلمز ہوں گے آپ کے ساتھ بھی ہوں گے کچھ جو ہے چیلنجز سے گزرتی ہوں گی یہی لائف ہے اتنی سموت نہیں ہے چیزیں ہوتی ہیں اس میں لیکن اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ان کو ڈیل نہیں کر پاتے ایک اور بھی مجھے چیز بتائیے گا کہ ابھی جیسے ہم منٹل ہیلتھ کی خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج ہمیں برداشت بھی نہیں ہے پہلے تو ہم کہتے تھے تو عورت کو اتنا دبا دیا جاتا ہے سکھا دیا جاتا ہے یہ کامپرومائز کا لفظ پہ میں اتنا امفیسائز نہیں کرتی مجھے لگتا ہے بہت ہارڈ برڈ ہے بڑا مشکل ہے یہ اپنے آپ کو ریلاکس رکھنا کہ میں ٹھیک ہوں میں خوش ہوں یہ تھیرپی ایک انسان اپنے لئے خود کیسے کر سکتا ہے اچھا دیکھئے یہ اگر آپ نے اپنے اندر کا سکون ڈھوڑنا ہے تو دو چیزوں کے لئے آپ کو اپنا سٹائل چھوڑنا ہوگا سوچ کا سٹائل کہ بہت زیادہ پاس میں رہنا یا بہت زیادہ فیوچر میں رہنا آپ اسی دن رہیں جس میں آپ ہیں ہم اس میں نہیں موجود ہوتے ہم یا تو پاس میں ہوتے ہیں یا ہم فیوچر میں ہوتے ہیں پاس میں رہنے سے ہمیں دپریشن ہو رہی ہوتی ہے اور فیوچر کے بارے میں ہمیں انگزائیٹی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیکس رہیں خوش رہیں ایک تو کناعت پسندی اللہ ہمارا مذہبی ہمیں بہت ساری ٹپس دے دیتا ہے سبر کرنے کی کناعت پسندی کی اتدال کی زندگی گزارنے کی لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آج میں رہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سکون ملتا ہے تو اس کی پوری ایک سائنس ہے اس کو کہتے ہیں مینڈفل میڈیٹیشن یا مینڈفل تھنکنگ مینڈفل کیا ہے کہ وینڈفل کیا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں پتہ نہیں چولے پہ کیا چڑھا کر آئی تھی میں نے بند تو نہیں کر دیا کہ چل رہا ہے آگے مجھے کہاں جانا ہے باہر ٹریفک کیسی ہوگی یہ چیزیں نہیں کر رہیں آپ وہیں رہیں جہاں پر آپ ہیں اس کو کرنے کے لئے عام دوبے لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں تو ایک تو ورڈ یاد رکھیں مینڈفل میڈیٹیشن اگر ہم اسے بوگل کریں تو ہمیں بہت سارے سائٹس بھی ملیں گی بہت ساری ہیلپ اور ایڈز ملیں گی کہ ہم مینڈفل میڈیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے جو آپ کی بریدنگ ایکسرسائز ہیں یہ بیسیکلی آپ کو مینڈفلنیس دکھاتی ہیں جب آپ سانس اندر لیتے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سانس باہر نکالتے ہیں لمبا سانس لیں اور باہر نکالیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ریلاکس بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ اس لمحے میں آپ وہی موجود تھے جہاں آپ ہیں آپ کہیں غور نہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ ایٹھا ہے یہ ایٹھا ہے یہ ایٹھا ہے یہاں آپ جانس سے اس کی سرچ کیجئے گا اور یہاں سانس لیں کہ ماں پروبلمز میں ہوتے ہیں وہ بچی میں ہوتے ہیں کیوں کہ ماں کو دیکھو رشتہ لیتے ہیں بیٹی کس طرح کیا وہ پتا چل جائے گا اس کے پیجے یہی لوجک موجود ہے تو ٹائم اگر بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایک بریک لیں گے اور ملیں گے سلام پاکستان موسیقی